اسلام علیکم میں ہوں کرناز محرم الحرام ہے آشور کا دن قریب ہے ان تاریخوں کے قریب آتے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے بہتر جانساروں کی قربانیاں اور وفا اشیاریوں کی لا زوال داستان کا خیال خود بخود دل و دماغ میں گونجنے لگتا ہے قربلا کی فضائیں اور ہوائیں آج بھی ان انمول جذبوں کی امین ہیں جو حسین رضی اللہ عنہ بن علی اور آپ کے جانساروں سرفروشوں اور جعبازوں کے سینوں میں تھا جہاں شہادت کی تاریخ رقم کی جائے گی وہاں قربلا کا نام سرف احرس ہوگا واقعہ قربلا کو شناخت حسین نے دی ہے لیکن حسین کی شناخت تو رسول اللہ سے ہے حسین وہ ہیں جو نواسہ رسول جگرگوشہ بطول رسول اللہ کی آنکھوں کے نور صحابہ کرام کے دلوں کے سرور سردار نوجوانان جنت شہسوار دوش رسول حیدر کررار کے لخت جگر فاطمہ کے نور نظر استقامت کے جبل احد استقلال کے نیر تابع بلندیوں کے منتحہ شبیہ مصطفیٰ ہیں حسین تو وہ ہیں جن کی پیدائش پر سب سے زیادہ خوشی رسول اللہ کو ہی حسین تو وہ ہیں جن کا نام رسول اللہ نے رکھا حسین تو وہ ہیں جن کو گھٹی رسول اللہ نے اپنے لعابے دہن کی دی حسین تو وہ ہیں جن کا نام آسمانوں سے عطا کیا گیا حسین وہ ہیں کہ ان سے پہلے کائنات میں کسی کا نام حسین نہیں تھا حسین وہ ہیں جنہوں نے پچیس حج پیدال ادا فرمائے حسین وہ ہیں جو رات کو نوافل میں کھڑے ہوتے تو پہلی رکت ہی فجر کا وقت ہو جاتا حسین وہ ہیں جن سے صحابہ کرام اپنے لیے دعائیں کرواتے حسین وہ ہیں کہ عشق الہی میں اس قدر آہوزاری کرتے کہ چہرہ انور پر آنسوں سے لکیرے بن جاتی حسین وہ ہیں صدیق اکبر جن کو ممبر پر بٹھا کر خطبہ ارشاد فرماتے حسین وہ ہیں فاروق آزم جن کو سلام کرنے میں پہل فرماتے حسین وہ ہیں جو اپنے کندھوں پر راشن اٹھا کر چودہ سو سے زائد گھروں تک پہنچاتے حسین وہ ہیں کہ نماز تحجد، تقبیر اولہ اور نماز جنازہ جن سے کبھی چھوٹ نہیں پائی حسین وہ ہیں جو مسکراتے تو حضرت عثمان فرماتے کہ جنت میں بہار آگئی ہے حسین وہ ہیں جن کو دھوکے سے بلا کر شہید کیا گیا حسین وہ ہیں جو نانا کے دین کے لیے اپنے اہل و آیال سمیت جان اپنے رب کے نام قربان کر گئے حسین وہ ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کی ایسی تربیت فرمائی ایسی کمال تربیت فرمائی کہ قاتل بھی آیا تو اسے بھی امام زین العابدین کی طرف سے پانی پیش کیا گیا حسین کا ذکر صرف ایمان کا تقاضہ نہیں عشق حسین بخشش کی سند بھی ہے